نائٹین تھرڈی تھری میں زہرشہ افغانستان کے نئے بادشاہ بنے انہوں نے چالی سال تک افغانستان پر حکومت کی ان کے دورے حکومت میں افغانستان کی حالات کافی حد تک نارمل تھے حالانکہ یہ سر جنگ کا زمانہ تھا مگر پھر بھی انہوں نے سوویت انہوں اور امریکہ دونوں سے اچھے تعلقات قائم رکھے اور دونوں کی مدد سے افغانستان میں کافی پروجیکٹ بھی مکمل کیے انہوں نے سوویت انہوں کی مدد سے سلانگ ٹینل اور بگرام ایر جیسے منصوبے بنائے جبکہ امریکہ کے مدد سے ہلمند میں کاجک ٹیم تعمیر کروایا انہوں نے ہی افغانستان کا پہلا آئین بنایا تھا مگر ان کی حکومت کوئی جمہوری یا ڈیموکریٹک نہیں تھی بلکہ ایک کونسٹیٹوشنل منارکی تھی ملک میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کے دورے حکومت میں افغانستان کے نوجوان سوویت انہوں میں پڑھنے اور کام کرنے جاتے تھے اور وہاں ان کی اکثریت کمیونیزم کے نظریاں سے متاثر ہو رہی تھی نائنٹین ففٹی تھری میں انہوں نے اپنے قزن جنرل دعوت خان کو افغانستان کا نیا وزیریعظم بنا دیا دعوت خان کا جکوہ سوویت انہوں کی جانب تھا جس کی وجہ سے وہ سوویت انہوں سے کافی مدد لینے میں بھی کامیاب رہے مگر دعوت خان نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحت یعنی ڈیورن لائن کو ماننے سے انکار کر دیا اور پاکستان میں پشتون علیتگی پسندوں کی مدد کرنا شروع کر دی پاکستان نے احتجاجن افغانستان کے ساتھ اپنی سرحت بند کر دی جس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت رک گئی ظاہر شاہ دعوت خان کی اس حرکت سے خوش نہیں تھے اس لیے 1963 میں انہوں نے ان سے جبری استیفہ لے لیا 1965 میں ببر کارمل اور نور محمد ترکی نے مل کر ایک خفیہ سیاسی پارٹی پی ڈی پی اے یعنی پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی آف افغانستان بنائی اس پارٹی کے لوگ کمیونسٹ نظریہ سے متاثر تھے اور افغانستان میں بھی سوویت یونین جیسا نکلا بلانا چاہتے تھے اب تک افغانستان کی فوج میں بھی کافی کمیونسٹ لوگ آ چکے تھے 1973 میں ظاہر شاہ بیمان ہو گئے اور علاج کروانے اٹلی چلے گئے پیچھے سے ان کے قزن جنرل دعود خان نے فوج اور پی ڈی پی اے کے مدد سے حکومت پر قبضہ کر لیا جس کے بعد ظاہر شاہ نے اٹلی میں ہی پناہ لی دی دعود خان نے اقتدار میں آنے کے بعد کچھ ایسی غلطیاں کی جن کی وجہ سے سوویتین اور پاکستان دونوں ہی ان کے خلاف ہو گئے ایک تو انہوں نے وہی پرانی غلطی کی اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرات یعنی ڈیورن لائن کو ماننے سے نکار کر دیا اور پشتون نیشنلزم کو بارنا شروع کر دیا جس کے بعد پاکستان نے ان اسلام پسندوں کو افغانستان میں استعمال کرنا شروع کر دیا جو کمیونسٹ حکومت کے خلاف تھے ان میں برہانو دیر ربانے حکمتیار اور احمد شاہ مسعود بغیرہ شامل تھے لیکن دعود خان نے جب ان پر کریک ڈاؤن کرنا شروع کیا تو یہ باگ کر پاکستان آگئے بٹو نے ان کو ویلکم کیا اور دعود خان کے خلاف بغاوت کو جاری رکھنے کا کہا دعود خان نے دوسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے نون آلائنڈ مومنٹ جوئن کر لی نون آلائنڈ مومنٹ سرد جنگ کے دران ایک ایسی تحریک تھی جس میں شامل مالک نہ تو سوویتین ان کے حامیتے نہ امریکہ کے آپ ان کو نیوٹرل کہہ سکتے ہیں حالانکہ دعود خان نے کمیونسٹ پارٹی پی ڈی پی اے اور فوج کے کمیونسٹ گروپ کی مدد سے پاور میں آئے تھے دوسرا سوویت انہوں نے بھی ان کی مسلسل مدد کر رہا تھا مگر پھر بھی انہوں نے نون آلائنڈ مومنٹ جوئن کر لی جس کے بعد پی ڈی پی اے اور سوویت انہوں دونوں ہی ان سے ناراض ہو گئے سیونٹین تھے اپرل نائنٹین سیونٹی ایٹ کو میر اکبر خیبر قتل ہو گئے جو پی ڈی پی اے کے ایک لیڈر تھے نور محمد ترکی نے اس قتل کا الزام دعود خان پر لگا دیا اس قتل کے بعد دوسرے کمیونسٹ لیڈرز کو بھی یہ محسوس ہوا کہ دعود خان اب انہیں بھی قتل کروا سکتا ہے اس لئے انہوں نے دعود خان کے خلاف بگاوت کر دی دعود خان نے ببر کارمل کو گرفتار کر لیا اور حفیظ اللہ مین کو ہاؤس اریسٹ کر دیا مگر اب کافی دیر ہو چکی تھے میر اکبر خیبر کے قتل کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے اور یوں ایک بار پھر پی ڈی پی اے اور فوج نے حکومت کے خلاف بگاوت کر دی جسے سو ریولیشن کہا جاتا ہے اس بگاوت میں دعود خان اور ان کی فیملی کے بہت سے افراد قتل ہو گئے جس کے بعد نور محمد ترکی نے افغانستان کے نئے صدر بنے نور محمد ترکی نے افغانستان میں بہت سی ریفارمز انٹروڈیوس کی انہوں نے سوویت انہوں کی طرز پر لینڈ ریفارمز کی اور افغانوں میں زمینیں تقسیم کی اس کے علاوہ افغانستان میں برائیڈ بائنگ کا کافی کلچر تھا انہوں نے اسے بھی ختم کر دیا نور محمد ترکی اسلامی بنیاد پرستی کے بھی خلاف تھے اور انہوں نے اسے بھی ختم کرنے کی کوششیں کی وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ افغانستان میں ایک سال بعد آئیں گے تو آپ کو مسجدیں خالی ملیں گے افغانستان کی اسلام پسند لوگوں کو نور محمد ترکی کی یہ ریفارمز پسند نہیں آئیں اور انہوں نے ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی مارچ 1979 میں اسماعیل خان کی قیادت میں لوگوں نے کمیلس حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور احرات پر قبضہ کر لیا نور محمد ترکی نے احرات واپس حاصل کرنے کے لیے سوویت انہوں نے ان سے مدد مانگی مگر سوویت انہوں نے اپنی فوج بیجنے سے انکار کر دیا جس کے بعد افغانستان کی فوجیں حرات پر حملہ کیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد حرات واپس حاصل کیا اس بغاوت میں کتنے لوگ قتل ہوئے اس کے بارے میں متزاد اطلاعات ہیں کچھ کے مطابق تین ہزار افراد قتل ہوئے اور کچھ کے مطابق پچیس ہزار افراد کا قتل ہوا قید جو بھی ہو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا ایسا بڑا واقعہ افغانستان نے اپنے پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں نہیں دیکھا تھا دوسری طرح نور محمد ترقی اور حفیظ اللہ امین کے درمیان بھی اختلافات چل رہے تھے اور یوں 1979 میں نور محمد ترقی حفیظ اللہ امین کے حامیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے جس کے بعد حفیظ اللہ امین افغانستان کے نئے صدر بنے فوراں ابزورورز حفیظ اللہ امین کو پاگل سمجھتے تھے اور جس طرح ان کے حامیوں نے نور محمد ترقی کو قتل کیا تھا اس سے سوویت ان ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں حفیظ اللہ امین امریکی ایجنڈ تو نہیں سو اس وقت سیچویشن کچھ ایسی تھی کہ افغانستان کے کمیونس حاپس میں گتھم گتا تھے موجاہ دین نے افغانستان کی کمیونس حکومت کے خلاف اتیار اٹھا لیے تھے اور افغانستان کے ہمسائے ایران میں اسلام انقلاب بھی آ چکا تھا سوویت ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ایران جیسے اسلام انقلاب افغانستان میں بھی آ گیا تو اس کے سراغ سینٹرلیشن سٹیٹس پر بھی ہوں گے جن پر سوویت ان ان کا قبضہ ہے اور وہاں پر بھی کوئی ایسا انقلاب آ سکتا ہے اس ساری صورتی حال کے بعد 24 ڈیسمبر 1979 کو سوویت ان نے اپنی فوج افغانستان میں اتار دی اور صرف تین دن بعد 27 ڈیسمبر کو سوویت سپیشل فوجز نے حفیظ اللہ امین کو ان کے صدارتی محل میں قتل کر دیا جس کے بعد ببر کارمل کو افغانستان کا نیا صدر بنایا گیا اقوام متحدہ امریکہ اور اسلامی دنیا نے اس حملے کی شدید مضمت کی مسلم دنیا کے سکولرز نے مسلمانوں کو سوویت ان کے خلاف جنگ پر عبارنا شروع کر دیا اس جنگ کو جہاد کا نام دیا گیا اور پوری دنیا سے مسلمانوں نے جہاد کے لیے افغانستان کا روح دیا امریکہ سعودی عربیہ چائنہ ایران اور پاکستان نے مجاہدین کی مدد کرنا شروع کر دی پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی نے امریکہ اور سعودی عربیہ سے ملنے والے پیسے اور اتھیانوں کو افغان مجاہدین کو بھیجنا شروع کر دیا آئی ایس آئی نے مجاہدین کی لیڈرشپ کو پشاور میں جمع کیا اور ان کی سات پارٹیاں بنائی جنہیں پشاور سیون بھی کہا جاتا تھا ان میں ایک برحانو دیرنفانے کی جمعیت اسلامی تھی جمعیت اسلامی اصل میں قابلی انیسٹری کی ایک سیاسی پارٹی تھی مگر بعد میں اس نے افغانستان کی کمیونسٹر قومت اور پھر سوویت ان کے خلال جنگ میں بھی حصہ لیا تھا شروع میں گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود بھی اسی پارٹی میں شامل تھے مگر نائنٹین سیونٹی سکس میں گلبدین حکمتیار جمعیت اسلامی سیلک ہو گئے جس کے بعد انہوں نے اپنے حزب اسلامی برا دی برحانو دیرنفانی کی جمعیت اسلامی مولانا مدودی کے افکار سے بھی کافی متاثر تھے مجاہدین کی دوسری اہم پارٹی مولوی یونس کالس کی حزب اسلامی تھے مولوی یونس کالس بھی پہلے گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی میں شامل تھے مگر نائنٹین سیونٹی نائن میں وہ اس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے پھر اپنی ایک پارٹی بنا لی جس کا نام انہوں نے حزب اسلامی یونس رکھ دیا ملہ عمر اور سراجد ناغانے بھی مولوی یونس کی حزب اسلامی میں شامل تھے آئی ایس آئی کو امریکہ سعودی اریبیا اور اسلامی دنیا سے چندوں کی صورت میں جو ہتھیار اور پیسے ملتے تھے آئی ایس آئی انہیں انہی ساتھ پارٹیوں میں بانٹ دیتی تھی سوویت ان کے حملے کے بعد افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد پاکستان اور ایران منتقل ہوئی پاکستان نے ان مہاجرین کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تین سو کیمپس برائے مجاہدین نے نئے جنگ جوہوں کو برتی کرنے کے لیے پاکستان میں بہت سے مدرسے بنائے جن میں بچوں کو جہاد کی تعلیم اور تربیہ دی جاتی تھی ان مدرسوں میں زیادہ تر بچے مہاجر کیمپوں سے ہی داہل کیے جاتے تھے اور پھر ان کو لڑنے کی بنیادی سی ٹریننگ دے کر افغان مدرسان بہی دیا جاتا تھا نائنٹ سیونٹی بان میں پاکستان میں صرف پچیسو مدرسے تھے مگر جب سویت افغان جنگ ختم ہوئی تو پاکستان میں آٹھ ہزار مدرسے بن چکے تھے اس کے علاوہ پچیسو کے قریب ایسے مدرس بھی تھے جو ریجسٹر ہی نہیں تھے اس کے علاوہ مصر، فلپائن، فلسطین، چائنہ، سعودی عربیہ اور کوئی سے بھی مسلمان جہاد کے جذبے سے افغانستان آنے لگ گئے پشاور میں جماعت سلامی اور فلسطین کے مشہور سکولر عبداللہ عظام بیرونے ملک سے آنے والے مجاہدین کا استقبال کرتے تھے اور پھر انہیں ٹریننگ اور اسلحہ دے کر افغانستان بے دیتے تھے عسام بن لادن بھی انہی دینوں میں کہیں پشاور میں آئے اور عبداللہ عظام کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ مصری حکومت مسلم برادر ہوت کے جنگ جوہوں سے کافی تنگ تھی اس لئے انہوں نے اپنے جیلوں میں قید تمام جنگ جوہوں کو رہا کر کے افغانستان بے دیا مصری حکومت کا خیال تھا کہ یہ جنگ جو وہاں جنگ میں مار جائیں گے اور یوں مصر کی ان سے جان چھوٹ جائے گی امریکی خفیہ جنسی سی آئی نے اپنا خفیہ آپریشن آپریشن سائیکلون لانچ کیا اور مجاہدین کی فنڈنگ کرنا شروع کر دی اس کے علاوہ امریکی میڈیا نے مجاہدین کو ہیرو بنا کر پیش کیا اور امریکی صدر رنالڈ ٹریگر نے ان کو وائٹ ہاؤس میں بھی بلایا اس میٹنگ میں مولوی یونس خالص بھی موجود تھے اس کے علاوہ ان دینوں میں ایک امریکی سپیس شٹل بھی لانچ ہونے والی تھی امریکہ نے مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ سپیس شٹل بھی مجاہدین کے نام کر دی اس جنگ کے شروع میں سوویت فوج نے افغانستان کے بڑے بڑے شہروں پر قفضہ کر لیا تھا بگر دیہاتی علاقوں میں ان کا کچھ کنٹرول نہیں تھا مجاہدین نے دیہاتی علاقوں میں قدم جمائے اور سوویت فوج کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی مجاہدین سوویت فوج کے کافلوں پر اچانک حملہ کرتے اور پھر غائب ہو جاتے تھے سوویت فوج اس کا جواب ہوای بمباری سے دیتی تھی اس جنگ کے شروع میں مجاہدین کے پاس وہی پرانا ساسلہ تھا مگر بعد میں امریکی اور سعودی فنڈنگ سے مجاہدین کے پاس بھی جدید ساسلہ آنا شروع ہو گیا تھا مگر ابھی بھی مجاہدین کے پاس کوئی ایسا اتھیار نہیں تھا جسے وہ سوویت ہیلیکوپٹرز کو نشانہ بنا سکے چنانچہ 1986 تک ایسا ہی چلتا رہا مجاہدین دیہاتوں میں رہے اور سوویت فو شہروں پر قابض رہے 1986 میں امریکہ نے اپنے جدید ترین سٹنگر میزیلز مجاہدین کو دیئے اور یوں جنگ کا پانسہ پرڑ دیا CIA نے مجاہدین کو 32 کے قریب سٹنگر میزیلز دیئے جس کے بعد مجاہدین سوویت ہیلیکوپٹرز کو بہ آسانی نشانہ بنا لیتے تھے سٹنگر میزیلز کی وجہ سے سوویت ائر فورس نکارہ ہو گئی تھی اور فوج کا مرال بھی اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہیلیکوپٹر اڑانے سے ہی نکار کر دیا تھا کیونکہ سٹنگرز کے آنے کے بعد بھی ہیلیکوپٹر اڑانا خودکشی کے مترادب تھا ایک طرف سوویت فوج کا مرال ڈاؤن تھا تو دوسری طرف سوویت انہوں کی اکانوی بھی تباہ ہو چکی تھی گوربہ چوف نے اقتدار میں آنے کے بعد حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی دو پولیسیز اپنائی مگر ان پولیسیز نے بھی فائدہ کرنے کی بجائے الٹا نقصانہ نہیں کیا اس گراب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سوویت انہوں کی اکانوی مسلسل گرتی چلی جا رہی تھی خیر 1989 میں امریکہ سوویت انہوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ تیب آ گیا جس کے بعد سوویت انہوں نے اپنی فوج افغانستان سے نکالنا شروع کر دی سوویت انہوں کی کمزور حالت کو دیکھتے ہوئے مشرقی یورپ اور سینٹرلیشن سٹیٹس میں سوویت انہوں کے خلاب اگافتے اٹھنا شروع ہو گئے اور یوں 1991 تک 15 ریاستے سوویت انہوں سے الگ ہو گئی جس کے بعد سوویت انہوں کو بھی ختم کر دیا گیا افغانستان سیریز کے تیسرے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کیوں مجاہدین ایک سپر پاور کو شکست دینے کے بعد بھی آپس میں لڑ پڑے اور جنرل حمید گل نے افغانستان میں ایسی کیا غلطی کی کہ محترمہ بیندیر بھٹو نے انہیں آئی ایس اے کے چیف کے عدے سے ہٹا دیا اور پھر احمد شاہ مسعود پاکستان کے خلاف کیوں ہو گئے تھے جانے کے اگلی ویڈیو میں اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے بہت شکریہ